کہ خدا ثابت کر تم کہتے ہو خدا ہے وہ خدا کا منکر تحریہ جو ہیں وہ خدا کے منکر ہوتے ہیں خدا کو نہیں مانتے فرشتوں کو نہیں مانتے نبیوں رسولوں کو آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے جو خدا کو نہیں مانتے خدا کے رسولوں کو کیسے مان سکتے امام اعظم ابو نفا کی بارگاہ میں یہ سوال پہنچا آپ نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ میں اسے یہ مسئلہ کل سمجھاؤں گا زور کی نماز کے بعد جگہ بقرر ہوگی کہ مناظرہ ہوگا وہاں پر لوگ جمع ہو گئے وہ دحریہ بھی آ گیا امام اعظم ابو نفا چونکہ علمی کاموں میں مصروف رہتے تھے آپ ذرا لیٹ ہو گئے جب آپ لیٹ ہوئے آپ نے فرمایا ہاں جی تمہارا سوال کیا ہے اس نے کہا جی پہلے دعا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وضع کیا تھا تو آپ اتنی لیٹ آئے ہمیں انتظار میں ڈالے رکھا آپ نے فرمایا میں مصروف تھا اس لیے لیٹ ہو گئی کہنے لگا یہ خدا ثابت گروہ کے خدا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ کائنات کا نظام کیسے چاہ رہا ہے اس نے کہا نیچر کے تحت چل رہا ہے یہ فطرت کے تحت سوال نظام چل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک عجیب چیز دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے لیٹ ہوئی وہ عجیب چیز کیا تھی میں نے دیکھا کہ درخت گرا ہے خود بخود میں چڑھ رہا تھا اچانک دیکھا کہ ایک درخت گر گیا ہے اچانک میں نے دیکھا کہ اسے فٹے چرچر کے نکلنا شروع ہو گئے میں نے دیکھا کہ وہ فٹے آپس میں جڑنا شروع ہو گئے خود بخود کیس ٹھکتے گئے فٹے جڑتے گئے تو کشتی بن گئے میں نے دیکھا کہ وہ کشتی چلتی چلتی دریاء میں پہنچ گئی سواریوں کو بٹھایا تو خود بخود ہی جب کشتی بھار گئی تو کشتی چل پڑی اگلے کنارے پر چلی گئے جا کے ٹھہر گئی وہاں سے پھر سواریاں لے کر اس کنارے پر سیدھی چلتی ہوئی آگے ٹھہر گئی اس نے کہہ دی اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ جھوٹ ہے کہنے لگا دی جھوٹ ہے صاحب ظاہر ہے بھی اپنے آپ پھٹے چھٹنا شروع ہو جائے اپنے آپ پھٹے جڑنا شروع ہو جائے خود بخود کشتی تیار ہو جائے اور بغیر کسی چلانے والے کے سواریاں لے کر اگلے کنارے پر چلی جائے وہاں سے پانی پر نہ بہے سیدھی چلتی ہوئی دوسرے کنارے پر آ کر سواریاں کو اتار دی یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ایک کشتی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی اتنی بڑی کائنات بنانے والے کے بغیر کیسے بن گئے اور ایک کشتی کا نظام بغیر چلانے والے کے بغیر ملہ کے کشتی نہیں چل سکتی تو کائنات کا اتنا بڑا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے اسی وقت کلموں میں گر گیا اس نے کہا جی مجھے مسئلہ سمجھ میں آگیا ہے مجھے اب کلمہ پڑھائیں اپنا مرید کر لیں تو یہ مظاہرِ قدرت بار بار اللہ تعالیٰ اسی لئے فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا کو یہ صلاحیت دی کہ بوجل حالانکہ ہوا کو ٹھوس چیز نہیں ہے بوجل بارشوں سے وزن سے پانی سے برف سے بوجل بادل جو ہیں ان کو ہوا اٹھاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری قدرت ہے میں نے کیا پانی کے اوپر زمین میں نے بچھائی پھر آسمان بغیر چھت کے یہ دافتِ غور و فکر ہے کہ انسان مظاہرِ قدرت میں غور و فکر کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے تو پھر اس پر ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے پھر اتعاد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے و اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاہَا زمین کو ہم نے پانی کے اوپر پھیلا دیا وَالْكَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَا اور بڑے بھاری مضبوط پہاڑ ہم نے اس میں زمین میں ڈال دیئے وَأَمْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونَ اور زمین سے اُبایا ہم نے ہر قسم کی چیز کو سبزہ سبزی پھل پھول ہر قسم کی چیزوں کو ہم نے زمین سے پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ درخت بھی خود بخود پیدا نہیں ہو سکتے اور جب ایک ایک چیز پر غور کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دیئے اب دیکھیں ایک امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناظرہ تھا کسی مولحد کا وہ کہہ رہے تھا یہ سب کچھ نیچر کے تحت ہے امام اعظم بابون افر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ نیچر کے تحت ہے تو جو بیج کا رنگ ہو وہی جڑ کا رنگ ہونا چاہیے وہی تنے کا رنگ ہونا چاہیے وہی ٹہنیوں کا وہی پتوں کا پھولوں کا چاہیے آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ درخت اگر نیچر کے تحت پیدا ہوئے ہیں تو جڑ کا رنگ اور ہے تنے کا رنگ اور ہے شاپوں کا رنگ اور ہے پتوں کا رنگ اور ہے پھولوں کا رنگ اور ہے پھلوں کا رنگ اور ہے یہ اتنے رنگ ایک درخت کے اندر کس نے بھار دی اس نے کہا جیسے مسئلہ سمجھ میں آگیا وہ بھی مسلمان ہوگیا قرآن پاک میں اسی لئے بار بار دعوت دی گئی اسی طرح کسی ملحد نے یہ کہا کہ یہ سارا نیچر کے تحت ہے انہوں نے کہا اچھا نیچر کے تحت ہے نیچر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں یہ سارا اپنے آپ ہی نظام چل رہا تو اتنا ڈسیپلن ہو کہ سورج ایک رستے پر بے جان جماد ہو کر اور گاڑی کو تو ڈرائیور چلاتا ہے تو ڈرائیور جدر موڑے گا ادھر موڑ جائے گی لیکن سورج بے جان ہے اس کو کون چلاتا ہے سورج چلتا جاتا ہے جا کے کبھی تلو ہوتا ہے کبھی گروہ ہوتا ہے کبھی صبح ہوتی ہے کبھی شام ہوتی ہے کبھی رات ہوتی ہے کبھی دوپیر ہوتی ہے تو بے جان سورج کو کون چلاتا ہے ایک پتھر یہاں سے وہاں نہیں جا سکتا خود بخود تو یہ سورج جماد ہو کے بے جان ہو کے تو یہ کیسے ایک کرنا راستے پر کبھی راستہ نہیں بٹکا کبھی راستہ بولا نہیں ہے کبھی اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں ہوا کہ آج سورجاتہ گھنٹہ لیٹ ہو گئے کبھی ایسا سنا ہے جب سے یہ نظام بنایا ہے تو اس کو چلانے والا کون ہے تو یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے اور اگر نیچر کے تحت ہے ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ جو پھر باپ کا حلیہ ہوتا ہے اولاد کا بھی وہی حلیہ ہونا چاہیے لیکن نہیں باپ کا حلیہ اور ہے اولاد کا حلیہ اور ہے اور پھر ایک بیٹا سفید رنگ کا ہے دوسرا کالے رنگ کا ہے کیا یہ نیچر ہے نیچر ہے تو پھر اتنے رنگ قسم میں بھار دی یہ درخت کے اندر اولاد کے اندر حلیہ مختلف اور ماؤں کے پیٹوں میں رب فرماتا ہے کہ کون ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے اور تصویریں بناتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ نیچر ہوتی تو پھر سب کا حلیہ ایک جیسا ہوتا ہے رنگیں ایک جیسے ہوتے ہیں عادتیں خسنتیں ایک جیسی ہوتے ہیں ایک باپ سے پیدا ہونے والی اولاد ان کی رنگتیں مختلف ہیں عادتیں مختلف ہیں کردار مختلف ہیں اور رنگتیں مختلف ہیں چالچلن مختلف ہیں کسی کا علم کم کسی کا زیادہ ہے تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ دن رات کا اختلاف موسموں کی تبدیلیاں کبھی سورج کبھی دھوک کبھی سردی کبھی گرمی یہ نظام کون چلا رہا ہے کوئی ایک ہستی ہے جو نظر نہیں آتی بیادی ہی ملکوت السماوات واللرد یہ سارا نظام اسی کے ہاتھ میں ملکوت سورج